نمسکار سواگت ہے آپ سب کا ہمارے خاص کارکم ترکش میں میں ہوں کوین سچان اور ترکش میں آج ہمارے خاص میمان ہے راجین سنگی جنہیں جل پروش کے نام سے جانا جاتا ہے اور میکسس ایوارڈ بھی ہونے ملا ہے سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ بھارت میں جل سنکٹ کس طریقے سے کم یا زیادہ ہوا ہے پہلے سے اسے لے کر سرکار اور ہماری چھنٹائیں جو ہیں وہ کتنی واجب ہیں اور ان چھنٹاؤں کے نیوارن کے لیے کس طرح کے علاج کی اور ہم آگے بڑھیں ہیں اور وہ کتنا کارکر رہا ہے جل پروش کے نام سے مشہور راجیندر سنگھ کا جنم 1969 میں اتر پردیش کے باگپت زلے کے ڈولہ گاؤں میں ہوا اپنی شروعاتی شکشہ پوری کرنے کے بعد اپنے کریئر کی شروعات کیندر سرکار میں نوکری سے کی لیکن کچھ کر گزرنے کے جذبے کے چلتے نوکری میں ان کا من نہیں لگا اور چار سال بعد ہی نوکری سے تیاک پتل دی دیا جل سموردھن پریٹن کو بچانے کے لیے ہی راجیندر سنگھ نے اپنے جیون کو سمرپٹ کر دیا ان کو دوہزار ایک میں میکسے سے پورسکار سے بھی سممانت کیا جا چکا ہے راجیندر سنگھ بھارت سرکار دوارہ سنچالت 2009 میں نیشنل گنگا ریور بیسن اتھارٹی کے مخصدر سے بھی رہے ہیں راجیندر سنگھ کے کام کی سرہنہ دنیا کے تمام دیش ہونے کی بہت سواغت ہے آپ کا سب سے پہلے تو میں شروعات کرنا چاہوں گا کہ حال کے اگر ایک دشک کی لڑائی کو دیکھیں آپ نے جب سے شروع کیا میں کہوں اس کے پہلے سے لے کر رب تک کس طریقے کا بدلاؤ دکھا ہے پانی کو لے کر اور میں کہوں کہ اس کے جس طریقے کا سنگھ کر تھا انچین تاؤں کو لے کر لوگوں سے لے کر سرکار تک دیکھیں یہ دی پچھلے تیس سال ہم دیکھیں تو تیس سال پہلے جو پانی تھا دھرتی کے پیٹ میں اور دھرتی کے اوپر وہ پانی ابھی بہ گیا ہے کتم ہو گیا ہے پرلی کے آس پاس دوابا جیسی جنگے میں جتنا پانی دھرتی کے پیٹ میں جاتا ہے اس سے دھگنا پانی ہم نکال رہے ہیں کینال سسٹم ہے ہمارے پاس سنٹرل گنگا کینال سسٹم جو سب سے پرانا ہے اس علاقے کا حال ہے کتنا زیادہ پانی ہم دھرتی سے نکال رہے ہیں اور بھارت میں آج دو تیہائی چھوٹی ندیاں مر گئی ہیں سوک گئی ہیں اور جو ایک تیہائی ندی بچی ہیں گنگا جیسی یمنا جیسی وہ گندے نالے بن کر بہ رہے ہیں تو جس دیش کی ندیاں نالے بن جائے جس دھرتی کا پیٹ خالی ہو جائے پھر وہاں پینے اور جینے کا پانی کہاں ہوگا پھر وہاں کے لوگوں کا سواست کیا طریقہ ہوگا یہ چنتائیں اس دیش میں دیکھ نہیں رہی ہیں ہم لوگوں نے جب ہمارا پیٹ خالی تھا ہمیں زیادہ آناز پیدا کرنا تھا اس زمانے میں ٹھیک ہے ہم نے سچائی کا سسٹم بنا کے اپنے کو آناز پیدا کر لیا لیکن کم سے کم جب آناز پیدا ہو رہا تھا ہو گیا تھا تب تو ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ جن کے کارن آناز پیدا ہوا ہے جن ندیوں کے کارن ہم نے نہر سسٹم بنا کے پیدا کیا ہے ان کا بھی کوئی جیون ہے ان کا بھی کوئی ادھکار ہے ندیوں کا بھی کوئی ادھکار ہوتا ہے اور یہ دی ندیوں کا ادھکار بلکل ختم کر دیں گے ندیوں کا جیون ختم کر دیں گے تو کیا ہماری کنال میں پھر پانی کہیں سے آئے گا کہاں سے آئے گا یہ جو مول چنتن ہے پانی کا وہ مول چنتن ہم سے یہ جو پیسے والی سچائی کی یوزنائیں ہیں اور ان کے روز روز نئے نئے نام بدل کر کبھی پردھان منتری سے چاہیے یوزنا کبھی کوئی اور یوزنا لیکن کل ملا کے اس کا جو منتب ہے وہ یہ دکھتا ہے کہ تھکے دار کو کانٹیکٹر کو اور کارپریٹ کو کیسے پیسہ چلا جائے اور وہ پیسہ کیسے جو بھی پانی کے کام میں جو بھی کچھ ہے وہ اس میں سے پورا درسن دکھتا ہے کہ وہ پوری کانٹیکٹر ڈیون ڈیموکریسی کو بنا رہا ہے آج جو ہمارا لوگتنتر ہے اس لوگتنتر میں سب سے زیادہ پرباوی جو کارپریٹ ہے اور جو کانٹیکٹر ہے لیکن سرکاروں کے لحاظ سے اگر کہیں راجین جی پچھلے تیس سال میں ہر سرکار جو بھی قید میں رہی ہے اس نے جل اور ندیوں کو لے کر الالک ناموں سے تمام اس کی میں آئی ہزاروں کرو روپیا اس کے نام پر خرچ ہوا ہے پچھلے دس سال کہیں آکھڑا یہ کہتا ہے کہ قریب ایک ہزار ایک سو پچاس کروڑ صرف گنگا اور یمنا کی صفائی کے لئے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ یوجنہ ہیں یہ پیسہ ان کی منشا کو نہیں نکھا رہا یا پھر واقعی منشا نہیں ہیں صرف ایک دکھاوا بھر دکھتا ہے تکھیر یہ وشد طور پر دکھاوا ہے اور یہ دکھاوا کی ہسٹری تم مجھ سے جاننا چاہتے ہو تو گنگا ایکشن پلان سے لے کر اور میں گنگا کا بیٹا ہوں گنگا میری ماں ہے ایسے کہنے والے پردھان منتری گنگا جی کے نام پر اس دیش سے سب سے زیادہ ووٹوں سے جیتنے والے پردھان منتری پھر پردھان منتری بننے کے بعد گنگا کو بھی بھول جاتے ہیں ماں کو بھی بھول جاتے ہیں اور ماں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو بھی بھول جاتے ہیں پھر ماں کا علاج ٹھیک کرنا ہے ماں بیمار ہے اور آئی اوشی کوما میں جانے والی ہے اس کے لیے کوئی اچھے ڈاکٹر ڈھونڈ کے کچھ کام کروانا علاج کروانا چکنسہ کروانا اس سب کی چنتہ بھول جاتے ہیں پھر کچھ اور چنتائیں ہونے لگتی ہیں اور پھر ان چنتاؤں میں اپنے کہے کو بھولنا اس دیس میں بہت ہوا ہے اور خاص کر کہہ کر اس کو بھولنا اس دیس کے نتاؤں نے بہت کیا ہے لیکن تازہ سرکار جو نئی سرکار میں کہوں مودی سرکار ہے گنگا انہوں نے کہا کہ ان کی پراثمک تاؤں میں نے دیا اور نمامی گنگے یوجنا بیس ہزار کروڑ کا ونٹن کیا گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گمبیر نہیں ہے پریاس بھئی دیڑ سال ہو گئی پردان منتری جی نے پردان منتری بننے سے پہلے بنارس میں کتنے بار کہا تھا کہ گنگا نے مجھے بلایا ہے میں گنگا کا بیٹا ہوں گنگا ماں تو بھیانک طور سے بیمار ہے اور وہ تو ابھی آئیو سیو میں بھرتی ہے آئیو سیو میں بھرتی ہے اور وہ کب کومہ میں چلی جائے گی اس کا کچھ انداز نہیں ہے ایسی حالت والی ماں کا علاج یدی نمامی گنگے اور بیس لاکھ نہیں ہزار لاکھ کروڑ بھی یہ پیسہ اکھٹا کر لیں تو ماں کا علاج نہیں ہو سکتا ماں کے علاج کے لیے دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے جو گنگا کے کنارے کا سماج ہے اس کو بھی اس بات کے لیے تیار کرنا کہ بھائی گنگا کو ہمیں صد رکھنا ہے صد صدا نیرہ بنانا ہے وہ تب سمبھو ہے جب بھارت کا پردان منتری گنگا کی عورلتہ اور نرملتہ کے نارے پر جو بوٹ لے کر بن کے آئے ہیں وہ عورلتہ اور نرملتہ کو ٹھیک سے سماج کے سامنے کر کے دکھا دیں کیا ہوا ڈیڑھ سال میں نہیں کچھ ہوا بات ہی نہیں ہو رہی ہے عورلتہ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اب کیون نرملتہ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں سے لگتا ہے کہ یہ کیون دکھاوا ہے کیونکہ سرکار نے ایک الگ ویبھاگ تیار بنا دیا ایک الگ منتری اس کا کر دیا کئی سارے ریکاریوں کی ایک فوج تیار ہو گئی اور کہا گیا کہ اس طرح کے پوزٹ کے لیے پیسے کی کمی آلے نہیں آئے گی اب سرکار اس سے زیادہ کس طرح کی امید آپ رکھتے ہیں جو سرکار کرے دیکھیں پردان منتری جی نے نیر ناری اور ندی کا سمان تو کر دیا ایک ناری کو ندی کی منتری بھی بنا دیا یہ ایک اچھا کام کر دیا پوری گنگا کا پنر جیون کا ایک ویبھاگ بھی بنا دیا اس کا تو سواگت ہے لیکن بھائی یہ ویبھاگ کر کے آ رہا ہے اور ابھی تو ڈیڑھ سال ہو گیا بھائی یہ دی میں جلدی میں ہوتا اچھا ہے میں انہیں بعد بولتا کی کیا کر رہا ہے تو میری گلتی ہے میں اپنی گلتی مان لیتا پر بھائی ایک سال کے بعد پوچھنا تو بھائی میں تو بھارتی ہوں میرا حق ہے میں بھی گنگا کا اپنے کو بیٹا مانتا ہوں لیکن بیٹا تو ہوں لیکن میں چھوٹا بیٹا ہونے کے ناتے یہ حق تو مجھے ہے پوچھنے کا کہ بھائی ڈیڑھ سال میں ہمارے پاس تین بڑی ریپورٹ تھی ہمارے پاس گنگا کا ای فلو سنشید کرنے والی ایک بہت اچھی ریپورٹ پسلی سرکار میں بن گئی تھی گنگا کے لیے آئی آئی ٹی کے کنسورٹیم نے کافی کام کر کے اس کا کیا کرنا کیسے کرنا وہ بھی ہمارے ہاتھ میں تھا گنگا کا جو ای فلو ہے وہ بھی ہمیں کیسے کرنا وہ بھی ہمارے ہاتھ میں تھا کم سے کم ایک اچھا کام جو سروع ماننے ہو اور جو پھر بعد میں توڑنا نہ پڑے ایسا کام اچھا کام کہیں گنگا جی میں شروع ہو جاتا تو ہمیں لگتا کہ بھائی ہاں گنگا اب سدھ ہونے کے لیے اور عبرل ہونے کے راستے پر چل رہی ہیں گنگا جی اب ہماری ماں گنگا عبرل اور نرمل بننے کے لیے تیار ہو رہی ہیں ان کے ان کی علاج کا سب اپائے ہو گیا ہے پر یہ سب دکھ نہیں رہا ہے یہ سب منسہ بھی نہیں دکھ رہی ہے اور اس منسہ سے کام کرنے والے لوگ بھی نہیں دکھ رہے ہیں اس منسہ سے کام کرنے والے لوگوں کو تو چھٹکا کے سب کو دور کر دیا اب وہ بیچارے گنگا کا نام لینا بھی بھول گئے ہیں ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کہ جو لوگ واقعی ہیں ندیوں کی صفائی ان کے عبرل پرواہ اس کو دیکھتے تھے یا اس میں یوگدان چاہتے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو درکنار کر دیا جائے اس دیس میں گنگا جی کے لیے اپنے پرانوں کی باجی دینے والے سنت مہتما پیم چلے گئے اور سوامی جان سروپ سانند پروفیسر جیڑی اگروال لائی آئیٹی کے پروفیسر رہے ہیں اور وہ بھی انوارمنٹ انجینیرنگ کے بھارت کے سب سے پہلے ویگیانک تھے اور سب سے پہلا پولیشن کنٹرول بورڈ کی اسٹاپنا کرنے والے ویگیانک اور آج بھی ان کے مند میں جو گنگا کا درد ہے جو گنگا کی پیڑا ہے اور وہ جو گنگا کے راستے جانتے ہیں گنگا کا علاج جانتے ہیں ان سے کبھی اس سرکار کے سرکار سنتی تھی ہم نے پچھلی سرکار سے لڑکے گنگا کی افرالتہ کے لیے تین باندھ رد کروائے لواری ناک پالا پالا منیری بہرو گھاٹی رد ہوئے ایک سو پچاس کلومیٹر لنبا پورا گنگا کا جو اوپر کا پہاڑی حصہ ہے اس کو ایکو سنسٹیف ڈیکلیئر کر کے گنگا کو گنگا کے مول سروپ میں لانے کی پہل سروح ہوئی لیکن ابھی تو ڈیڑھ سال ہو گیا اب تو کچھ ہو ہی نہیں رہا کچھ نہیں ہو رہا اور کچھ سنتا نہیں ہے آپ لوگ مل کر سرکار کے پاس نہیں کہ اس بار کی ہماری آواز سنیئے کون سنیئے کون اب تو اب تو راستی بند ہے اب سرکار کے پاس جانے کے سارے درباجے بند ہیں اور اب تو منتریوں کے درباجے بھی بند ہیں پردان منتری کے تو چلو ہم کوئی بات نہیں اب ہم گنگا بے سین نہ جا سکیں لیکن منتریوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے اب تو اب تو پرابلم یہ ہے کہ اب گنگا کی بات کرنا اور پانی کی بات کرنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مار پیٹ کے بھگانا ہمارا ایک کاری کرتا مہاویر تیاگی مہاویر اس کو اتنی بری طرح سے مارا کیونکہ وہ لونی ندی میں پانی کے پردوشن کرنے والے ادھوگے کے خلاف آمران انسن پر دھرنا دے رہا تھا ستیاغرہ کر رہا تھا تو آپ پانی کی بات بولنے والے اور پانی کی پویترتہ کے لیے پانی کی سوچتہ کے لیے کام کرنے والے لوگ اس سرکار میں اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں کہ اب تو انہوں نے گنگا کا اور یمنا کا نام لینا بھی چھوڑ دیا سرکار نہیں سن رہی ہے اور سرکار جس طریقے سے صحیحیح لے سکتی تھی ان تمام ان سے سرکار نے مو موڑ لیا ہے چھوڑا تھا بریک یہاں پر لوں گا لیکن بریک کے بعد سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اگر سرکار کا دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرے کون سے دروازے ہیں جو کھولے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے جل اور ندیوں کو لے کر جو لڑائی ہے وہ آگے بڑھائی جا سکتی ہے اور کیسے ان کو واپس ان کے پرانے سوروپ میں لٹائے جا سکتا ہے بریک کے بعد تو بریک کے بعد آپ کا فرصہ سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکن ترکش ہمارے ساتھ ہیں راجین سنگ جی جو کی جل پروش کے نام سے جانے جاتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اس حصے میں کی کیسے اس لڑائی کو آگے بڑھائی جا سکتا ہے اور کیسے سنکٹ سے دور ہم جا سکتے ہیں سنکٹ کو دور کر سکتے ہیں کیا واقعی جس طریقے سے بھارت کے بارے میں کے ذریعے ہیں سنکٹ سال در سال بڑھتا جا رہا رہا ہے مول وجہ کیا ہی سنکٹ کیوں گہرہ آ رہا ہے کہاں پر سب سے بڑا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک چوک ہے وہ ہو رہی ہے سب سے بڑی چوک یہ ہے کہ ہماری جو جل سرچنائے ہیں ان جل سرچناؤں پر تین بڑے خطرے ہیں ایک تو چوکی وہ کومن پروپرٹی ہیں اور ریال اسٹیٹ کے دام بڑھے تو ریال اسٹیٹ کے دام بڑھنے پر ساری وارٹر باڈیز پر ریورز پر انکروچمنٹ پڑھا ہے کوئی ریور ویو ڈبلپمنٹ کوئی فرنٹ ویو ڈبلپمنٹ کے نام پر انکروچمنٹ کر رہے ہیں ندیوں کی زمینوں پر یہ تو سرکاریں کر رہی ہیں اور جو سماج ہے وہ جو وارٹر باڈیز ہیں تلاب ہیں لیکس ہیں پونس ہیں دھیل ہیں ان پہ وہ کر رہے ہیں اور جو ریال اسٹیٹ ہیں وہ ندیوں کی پر اپنے کسی طریقے سے قبضے کر کے اپنے بہو منجلے مکان بنا رہے ہیں تو ایک تو ہماری ندیوں کی اور جلسہ رچناوں کے ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلا کام بھارت سرکار کو راج سرکاروں کو ہمارے دیش میں تین لیول کی سرکار ہے بھارت سرکار راج سرکار اور پنچا ہے municipal corporation جو لوکل بوڈی ہیں وہ سرکار ہیں یہ تینوں لیول پر ہماری جلسہ رچناوں کا سیمانکن چننی کرن اور مانچتر کے ساتھ پنجی کرن ہونا ضروری ہے یہ یدی نہیں ہوگا تو یہ جو انکروچر ہیں بڑے لوگ ہیں وہ ان سب بوڈیز پر قبضے کرتے جائیں گے کیا انکروچمنٹ کے بارے میں سرکاروں کو پتا نہیں ہے ستھانی جنسیوں کو پتا نہیں ہے اور اگر پتا ہے تو کیا ایسے قانون نہیں ہے کہ ان کو روک نہیں پاتے قانون ہیں لیکن سرکاروں کے سامنے جو سرکار قانون بناتی ہیں وہ توڑتی بھی ہیں سرکار ہی سب سے زیادے قانون توڑ رہی ہیں ہماری کسی سرکار کو یہ آدیس اور ادھکار نہیں ہیں کہ پینے والے پانی میں وہ گندے نالے ملائے لیکن ساری سرکاریں گندے نالے ملائے ہیں سب سے زیادے ہیں ایٹی پرسنٹ پولیشن ہماری ندیوں میں کیول اور کیول سرکاری سرچنا ہے سرکاری سسٹم کر رہا ہے ہماری منسپل کارپریشنز کر رہی ہیں اور ہماری پانچیات ہی کر رہی ہیں یہ سرکاری ہیں یہ جو دوسرا بڑا خطرہ ہے پولیشن کا 20% انڈسٹری کا خطرہ ہے آج انڈسٹری کرومیوم لیڈ مرکری نائٹریٹ اتنے بھیانک بھیانک پولیوٹن کنٹینٹ ندیوں میں آ رہے ہیں کی کینسر کے روگیوں کی ندیوں کے کنارے پر کنگا جیسی ندی کے کنارے پر سنکھیا زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہ جو پہلا انکروچمنٹ اور دوسرا پردوشن یہ جو پردوشن کا خطرہ ہے یہ ہماری ساری جل سنچناوں میں چھایا ہوا ہے گاؤں کے چھوٹے سے تلاب سے لے کر اور ہماری بڑی گنگا تک گنگا کی ہماری ندیوں کی تین طرح کی زمین ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بلو لینڈ جہاں پر وہ پانی بھرا رہتا ہے ندی بہتی ہے پروا رہتا ہے دوسری ہوتی ہے گرین لینڈ جہاں پر جس کو ہم بھراو چیتر کہتے ہیں جب بار آتا ہے فلڈ پلین کہتے ہیں وہ اور تیسری ہوتی ہے ریڈ لینڈ جب ہائیسٹ فلڈ پوائنٹ جو اس کا سو سال کا پچھلا ہوتا ہے وہاں تک پانی جاتا ہے ان سب جنگوں پر مکان بنانے کا بلڈنگ بنانے کا کچھ بھی کنسٹرکشن کرنے کا کوئی ادھکار کسی کو نہیں ہے گنگا یا ندی کی زمین کیول ندی کے لیے ہوتی ہے لیکن سارے قانون تاک پہ رکھ کر ندیوں کی زمین میں پاک قائدہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں اور ندیوں کو نالے کے روپ میں بدلا جا رہا ہے ندیوں کو کنال کے روپ میں بدلا جا رہا ہے ندیوں کو ندیوں کا آریکار چھیننے کا کام بڑے جورو پر اس وقت سب سے تیج گتی سے چل رہا ہے اگر راجین جی جس طریقے سے دیش کی جنسنچہ بڑھ رہی ہے اگر ندیوں کا سواس ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا واقعی دیش کا سواس ٹھیک رہا پائے گا بلکل نہیں بلکل نہیں یادی بھارت کی ندیوں کا سواس ٹھیک نہیں ہوگا تو بھارت کا مانو کا سواس ٹھیک نہیں ہوگا اور راست کا سواس ٹھیک نہیں ہوگا اس راست کی ایکونومی اس کی سنسکتی اس کی سببتہ یہ سب بیمار ہوں گی کیونکہ پانی جو ہے جس پانی سے ہمارے پران بنتے ہیں اور جس پانی سے ہمارے پران چلتے ہیں وہ جب دوسیت ہوتا ہے وہ جب بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے مانو بیمار ہوتا ہے اور پھر اس کے اردگرد کا جتنا بھی جین پول ہے جو بھی اس کے آس پاس کی ونسپتی ہیں وہ سب بیمار ہوتی ہیں اور یہ بیماری بڑھ کر ہماری کاریے چھمتاؤں کو کاریے دکستاؤں کو پربھاوت کرتی ہیں اور پھر وہ راست اپنی گتی بدل دیتا ہے لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ ورشوں میں ایک سکیم شروع کی گئی ہے جس کو اب عملی جواں پینانے کی کوشش ہو رہی ہے ندیوں کو جوڑنے کی ایک بات کہی جا رہی ہے کیا واقعی اس کے پخش میں ہیں یا پھر لگتا ہے کہ ایک اس سمسیہ سے ہٹنے کے ساتھ ساتھ کہیں دوسری جگہ فوکس کرتے ہو دیکھتے ہیں اس کے ذریعے یہ ندی جوڑ جو ہے یہ سچمچ اس دیش کو توڑنے کی یوجنا ہے یہ جوڑنے کی نہیں ہے بھئی آپ یہ دیکھ لو کہ اس دیش میں جو ندیوں کے ویواد ہیں وہ کاوری کا ویواد ہو وہ کرشنا کا ویواد ہو وہ گوداوری کا ویواد ہو وہ ایسوائیل کا ہو نورت میں ایک بھی ویواد کا سمادھان ٹھیک سے ہوا نہیں ندی جوڑ کے جو ویواد ہوں گے وہ بہت بھیانک ہوں گے میں ندی جوڑ کی جو ایکونومی ہے اس کا جو انوارمنٹ اسپیکٹ ہے اس کا جو سوسل کلچرل اسپیکٹ ہے اور اس کا جو جین پول کا اسپیکٹ ہے کیونکہ ندی سڑک نہیں ہے سڑک کو سڑک سے جوڑ سکتے ہیں ندی ہی ایک الگ اس کا اپنا جین پول ہوتا ہے جیسے میرا خون اور آپ کا خون الگ الگ ہے ایسے ہی ندی کا بھی جو جین پول ہے وہ بلکل الگ الگ ہوتا ہے تو یہ ندی جوڑنے سے سچموچ ایک بھیانک سنکٹ کھڑا ہوگا اور وہ بھیانک سنکٹ ایسا ہوگا کی اس کا سمادھان ہمارے پاس نہیں ہوگا اس لیے میں اتنا کہوں گا کی ندی جوڑ کے بجائے بھارت کی جنتہ کو ندیوں کے ساتھ جوڑ دو جب بھارت کی جنتہ کا ندیوں کے ساتھ دل اور دماغ جڑے گا تو بھارت کی مری ہوئی سوکھی ندیا جیویت ہو کر سدھ سدا نیرا ہو کر بہنے لگیں گی ارے یار میرے جیسا معمولی آدمی جس کی بیچارے کی کوئی اوقات نہیں تیس سال میں آٹھ ہزار چھس سو ور کلومیٹر زمین پر گیارہ ہزار سے زیادہ جل سرچنائیں لوگوں کے دوارہ نرمت کروا کے ساتھ ندیوں کے جو سب سرفیس فلو ہیں جو سرفیس فلو ہیں جو انڈرگراؤن فلو ہیں وہ بہنے لگے ریچارج ہوگے تو یا دی میرے جیسا معمولی آدمی کر سکتا ہے تو یہ سرکار تو ہماری کتنی بڑی ہے سرکار کے پاس تو سب طاقت ہے سرکار تو کہہ لے کہ ندیوں پہ پریوہن شروع کریں گے دیکھو یہ جو یہ کئی بار ندیوں پہ پریوہن کرنے میں مجھے آپتی نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے ندی کا پریوہن سب سے پہلا جو سب سے اچھا ہو سکتا تھا وہ ہماری گنگ نہر میں ہو سکتا تھا آج تک تو نہیں ہوا جرا پوچھے کوئی کی کیوں نہیں ہوا اب یہ جن ندیوں کا انہوں نے گنگا کا پورا جن ندیوں میں انہوں نے پریوہن کا کام لیا ہے جب ندیوں دوسیت اور پردوسیت ہوں گی اور ندیوں کا پانی بلکل سڑا ہوا ہوگا اس میں تم پریوہن کروگے تو کیسے ہوگا بھائی ندیوں کی پہلے سواس ٹھیک ہو ندیوں ساف ستری ہوں تو پھر ندیوں میں پریوہن کرنے میں مجھے کوئی کوئی آپتی نہیں ہے لیکن ندیوں بیمار ہوں اور بیمار کے اوپر تم کار دوڑا ہو تو بھائی پھر تو نہیں چلے گی تو کیا راجین جی ایسا لگتا ہے آپ کو یا آپ اس میں مانتے ہیں بھارت جیسے دیش میں آج صرف اور صرف میں کہوں کہ جس طریقے کی نیتیاں رہی ہیں یا پھر جو سوچ ایک ہوتی ہے میں سرکار سے لے کر سماج تک کی سوچ کی بات کر رہا ہوں وہاں پر صرف آج منافع کے لیے دوڑ ہے بھوش کی چنتہ شاید ہم بھول چکے ہیں اور یہی ایک بڑا کارن ہے کہ ندیوں یا جل کو لے کر شاید ہم سچیت نہیں ہو پائے دیکھو ہم دلی میں بیٹھے ہیں دلی میں یمنا بیٹھتی ہے اور پاس میں ہینن ندی بیٹھتی ہے ان دونوں کو جرہ جا کے دیکھو اور بمبئی میں میٹھی بیٹھتی ہے جہاں اپنے کو وکشت کہنے والے لوگ رہتے ہیں وہاں کی ندیاں سب سے زیادہ دوسی اور پردوسی ہیں اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہائی ٹیک سٹی سمارٹ سٹی اور بلٹ رین سمارٹ سٹی سب بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ہمیں بھی اچھی لگتی ہوں گی کیونکہ ہم کوئی وکاس نہ چاہنے والے انسان نہیں ہیں یدی ہم وکاس نہ چاہنے والے انسان ہوتے تو ہم 11,000 طلاب بنانے میں اپنی جوانی نہ لگاتے اس لئے ہم کوئی وکاس کے ویروضی نہیں ہیں لیکن ہمیں کیسا وکاس چاہیے ہمیں وستھاپن بلوٹ ٹرین لنکنگ اپ دی ریور یہ جو سب سپنے ہیں یہ ہمارے وستھاپن وکرتی اور وناز کاری وکاس کے سپنے ہیں یدی ہم سچے سپنے دیکھنا چاہتے ہیں بھارت کے لیے تو بھارت میں جو سب جنگیں بادل پانی کی بوندے لے کر آتا ہے ان بوندوں کو پکڑ کے دھرتی ماتا کے پیٹ میں اچھے سے رکھ کے ساری دھرتی کی مٹی کی نمی بڑھا کے اس میں اچھی ہری بری کھیتی کرنا اور سب لوگوں کو کھیتی اور ہری آلی کے ساتھ جوڑ جب دھرتی پہ ہری آلی نہیں ہوتی تو دھرتی کو بخار چڑھ جاتا اور موسم کا مزاج بگڑ جاتا ہے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ہم سے بات چیت کی مسئلے پر دنی بات تو ترکش کے آج کے خاص کر کر اتنا ہی آپ بنے رہیے راج صفحہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار